بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹیلو نیوز میں خوش آمدید میں ہوں طیبہ سطار اور میں ہوں محمد حسیب خان شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز ڈی جی آئی ایس آئی لیٹرنٹ جرنل فیض حمید کابل پہنچ گئے کابل میں پاکستانی صفیر سے ملاقات پاک افغان صورتحال اور انخلاق پر بات چیت کی گئی ڈی جی آئی ایس آئی طالبان قیادت سے پاک افغان سیکیورٹی اقتصادی اور دیگر امور پر بات چیت بھی کریں گے وادی پنشیر میں شمالی تحاد اور طالبان میں شدید جھڑپوں کا سلسلہ جاری طالبان کا وادی کے مشرقی علاقے پر کنٹرول حاصل کرنے کا دعویٰ ترجمہ طالبان بلال کریمی کہتے ہیں افغانستان کے بڑے زلہ پریام میں بھی عام بحال کر چکے ہیں کا پیسہ کے راستے زلہ انابہ پر بھی ہمارا کنٹرول ہے مخالفین کو بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے طالبان رہنما عباس ستانگزے کی وقت کے حملہ دوہا میں پاکستانی صفیر سے ملاقات افغانستان کی موجودہ صورتحال پر تبادلے خیال کیا گیا ترجمان طالبان زبی اللہ مجاہد کہتے ہیں افغان عوام کے لیے پاکستان کی کوششوں کو ساراتے ہیں افغانستان کے جانب سے پاکستان کے لیے کوئی مشکلات نہیں ہوں گی ہم سائے مبالک سے اچھے تعلقات کے خواہ ہیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں برف پگھلنے لگی رابطے بحال ہونے لگے شہباز شریف اور بلاول بھٹو میں ٹیلی فانک رابطہ ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلے خیال بلاول بھٹو اور شہباز شریف کے درمیان الیکشن کمیشن کے عراقین کی تقروری کے معاملے پر گفتگو کی گئی لاہور کی بینکنگ کورٹ نے مالیاتی سکینڈل میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی عبوری زمانت میں 25 ستمبر تک توسیح کر دی عدالت کی ایف آئی اے سے کیس کی فائل طلب ہوائی باتیں عدالت میں نہ کریں آئندہ سماعت پر بتائیں کہ تفتیش میں کیا پیش رفت ہوئی بینکنگ کورٹ کے جج کی تفتیشی افسر کو ہدایت شہباز شریف نے اپنے خون پسینے سے پنجاب کو سمارا عمران خان شہباز شریف کے بغض اور حسد میں دماغی مریض بن چکے ہیں مریم اورنگزیب کی ایک بار پھر پی ٹی آئی پر شدی تنقید لیگی رہنما کہتی ہیں شہباز شریف کے لگائے ہر منصوبے اور ذاتی معاملات کی تفتیش ہو چکی گھر کے ہر فرد کا احتساب ہو چکا مگر ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہ ہو سکی عمران بزدار عوام کو کچھ دینے نہیں بلکہ عوام کا آٹا چینی بجلی دوائی اور گیس لوٹنے آئے ہیں ترجمان پنجاب حکومت نے مہنگائی کی اصل وجہ ماضی کی حکومتوں کو قرار دے دیا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فیاضل حسن چوہان کہتے ہیں پھر دو ساشے قابان سابق حکمرانوں کو جالی کنیزیں کہتی تھی میں ان لوگوں کو اصل کنیز کہتا ہوں شہباز شریف کو مریم نواز اور پنجاب کی کنیز پر اعتبار نہیں ہے ڈیڑھ سال میں شہباز شریف اور دیگر انجام کو پہنچنے والے ہیں شہر قائد میں ایک بار پھر کالی گھٹاؤں کا راج تیز ہواہیں چلنے لگی محکمہ موسمیات کے مطابق آج رات بارش برسانے والا سسٹم شہر سے نکل جائے گا سمندری ہواہیں بحال ہونے سے حبز ختم ہو جائے گی کل رات ہونے والی بارش کا پانی تحال سڑکوں سے نہ نکالا جا سکا شہرائے فیصل اے میں جناہ روڈ سمیت اہن شہراؤں پر پانی جمع مسیحی قبرستان سمیت متعدد نشہبی علاقے سے ریاب آگئے گلی محلوں پر بڑا کچھرا بھی بارشی پانی میں تیرنے لگا کراچی کی بارش چار زندگیاں نگل گئی بارش کے دوران کرنٹ لگنے سے چار سالہ بچی سمیت چار افراد جا بہا ملیر نازم آباد شاہ فیصل لانڈھی کو رنگی سمیت بیشتر علاقوں میں بجلی بحال نہ ہو سکی شہریوں کو پانی کی قلت کا بھی سامنا بارشی پانی سے ٹریفک کا نظام بھی درہم برہم نگا سیاب نہ ہونے سے متعدد گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں سیکڑوں موٹر سائیکلیں بھی خراب بارش کے باعث کراچی سمیت سندھ بھر میں آج نیجی سکولز بند رہے کنٹونمنٹ بورڈ انتخابات میں تحریک انصاف کی فوج تائناتی کی درخواست مسترد چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت اجلاس میں پی ٹی آئی کی درخواست پر غور الیکشن کمیشن نے کہا انتخابات میں سیکیورٹی کے لیے بہترین انتظامات کر چکے ہیں سیکیورٹی کے لیے رینجرز ایف سی پولیس کی بھاری نفری تائنات ہوگی پی آئی اے کے ائر بس تیارے کو اسلام آباد ائرپورٹ پر حادثہ ترجمان پی آئی اے کے مطابق حادثہ پرواز کے لیے تیارے کو لے جاتے ہوئے گراؤنڈ پر پیش آیا جہاز کو کھیچنے والی گاڑی کے بریک فیل ہونے سے حفاظتی نظام کے تحت کنیکٹنگ راڈ ٹوٹ گیا ائر بس تری ڈو زیرو تیارے کے اگلے لینڈنگ گیر کو معمولی سا نقصان پہنچا تو یہ دل خوش ہوا دل خوش ہوا دل خوش ہوا لباس یہ دل ربا میری ہر دعا میری ہر دعا پاک بحریہ نے یوم دفاع کی مناسبت سے خصوصی نغمہ دل خوش ہوا کا پرومو جاری کر دیا ترجمان پاک بحریہ کے مطابق نغمہ جاری کرنے کا مقصد وطن کے جانساروں کو خراج تحسین پیش کرنا ہے نغمے میں یونیفانگ سے جڑے فرض اور قرض کے احساسے ذمہ داری اور شہادت کے لازوال جذبے کی بہترین اکاسی کی گئی ہے کراوچی ائرپورٹ پر عالمی میار کے جدید ایٹی سی ٹاور کی تعمیر کا فیصلہ ایوییشن کے مطابق موجودہ ایٹی سی ٹاور پچاس سال پرانا ہو گیا جس کے باعث نئے جدید ایٹی سی ٹاور کی تعمیر کا فیصلہ کیا گیا ہے نئے ٹاور کو ایک سو پچاس فٹ سے زائد بلندی پر تعمیر کیا جائے گا ائر ٹرافک کنٹرول کے لیے حد نگاہ میں اضافہ تیاروں کی سیفٹی میں مزید کارامت ہوگا کرونا کی چوتھی لہر کے وار جاری ایک دن میں مزید 89 افراد زندگی کی بازی ہار گئے 3980 مریضوں میں وائرس کی تصدیق مصبت کیسز کی شرعہ 6 اشاریہ 2 ایک فیصد رہی لاہور میں شرعہ 11 فیصلہ باد میں 8 راولپنڈی میں 6 فیصد سے تجاوز کر گئی پنجاب کے پندرہ اضلاع میں 12 ستمبر تک سمارٹ لوگ ڈاؤن نافذ خیبر پکتون خان کے بھی چار شہروں میں کرونا پابندیاں لگا دی گئیں آٹھ اضلاع میں تعلیمی ادارے 11 ستمبر تک بن لاہور میں ایس او پیس کی خلاف برزی پر 17 دکانیں اور دو رسٹورانٹ سیل کر دیا گئے پنجاب کے مختلف شہروں میں انٹر سٹی ٹرانسپورٹ بھی بن کراچی اور حیدر آباد کے تاجیروں کی کورونا پابندیوں کے خلاف بھوک ہر تال تیسرے روز میں داخل کراچی تاجیر ایکشن کمیٹی کے ترجمان کہتے ہیں سندھ حکومت نے تاحال رابطہ نہیں کیا آئندہ کا لائحہ عمل تیہ کرنے کے لیے اضلاع طلب کر لیا ہے کورونا کی بگڑتی صورتحال اور فضائی سفر پر بھی پابندیاں آئے یکم اکتوبت سے ڈومیسٹیک اور انٹرنیشنل فلائٹس کے لیے ویکسینیشن لازمی کرا سیول ایوییشن نے نیا سفری ہدایت نامہ جاری کر دیا ویکسینیشن کی دو ڈوز لگوانے والے مسافروں کو ہی ہوائی سفر کی اجازت ہوگی ستنہ سال اور زائد عمر کے مسافروں کو بغیر سرٹیفیکیٹ جہاز میں سوار نہیں ہونے دیا جائے گا بیرون ملک جانے اور آنے والے مسافروں کے لیے رابٹ پی سی آر ٹیسٹ ہوں گے حافظ آباد میں افسوس ناک واقعہ سیشن کورٹ میں ہتھ کڑی لگے پیشی پر آئے ملزمان پر مخالفین کی فائرنگ تین افراد جانبہاک دو شدید زخمی ہو گئے فائرنگ کرنے والے دونوں ملزمان گرفتار لاشوں اور زخمیوں کو قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا پولیس کے مطابق فریقین کے ماں بہن دیری نادشمنی تھی دونوں برادریوں کے لوگ پیشی بھگتنے آئے تو عدالت کے اندر جج کے سامنے ہی ملزمان نے فائر کھول دیئے اور لاہور کے علاقے کلچن ڈاوی میں رکشے میں سوار خواتین کو حراسہ کرنے والے نوجوان گرفتار پولیس کے مطابق ملزم تاریخ خان موٹر سائیکل پر رکشہ سوار خواتین کا پیچھا کرتا رہا نازیوہ اشارے کیے اور غلیظ جملے کسے رکشے میں سوار خاتون نے ملزم کی ویڈیو بھی بنائی تھی سی سی پیو لاہور حلام محمود ڈوگر کہتے ہیں خواتین کو حراسہ کرنے اور عزت نفس کو مجروع کرنے والے کسی ریایت کے مستحق نہیں خبروں میں آپ کو بتائیں کہ کراچی میں بارشوں کے باعث پانی جمع ہونے لگا سڑکیں طالب کا منظر پیش کرنے لگیں مزید تفصیلات کراچی کی اس ریپورٹ میں شہر میں بارش تیسرے روز بھی جاری رہی تاہم شہر کراچی کا کوئی پرسانے حال نہیں رہا بارش ہوتے ہی سڑکوں پر جگہ جگہ پانی جمع ہو گیا پہلے سے ٹوٹی سڑکوں نے کئی افراد کی گاڑیوں کا نقصان کیا بارش کی وجہ سے بہت ساری گاڑیاں بند ہو رہی ہیں پانی گھڑے ہیں روڑوں پہ اس وجہ سے کام بہت آ رہا ہے ہمارے پاس گاڑیاں بننے کے لئے سڑکیں طلاب کا منظر پیش کرنے لگیں موٹر سائیکل ساوار اور پیدل چلنے والے افراد بھی پریشان بارش کے بائیس منٹوں کا سفر گھنٹوں میں ہونے لگا شہر کی تمام سڑکیں تیسرے روز بھی ٹرافک جام کی ضد میں رہی ٹرافک پولیس کا عملہ ٹرافک کو کلئر کروانے کی کوشش میں لگا رہا کیمرمن شراز مصطفیٰ کے ساتھ کاشف نظیر ٹیلین نیوز کراچی ہیڈلائنز آپ جان چکے ٹیلین نیوز کے نیوز ٹوڈیو سے فلوت کے لئے اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لئے دیکھتے رہیے ٹیلین نیوز موسیقی